ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں نظرانہ اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں سردیوں میں بنائی جانے والی بہت ہی اسپیشل کھیر جو آپ نے شاید ابھی تک بنا کر نہیں کھائی ہوگی اس کھیر کے بہت ہی سارے فائدے ہیں کیونکہ یہ کھیر چاول سے نہیں بنے گی وہ ہم آپ کو بتائیں گے ابھی یہ جو کھیر ہم ابھی آپ کو بنانا بتائیں گے اس کے بہت سارے فائدے یہ ہیں کہ سردی جکھام بکھار ان سبھی چیزوں میں یہ کھیر کھانا فائدے بند ہے ان سردیوں کے موسم میں یہ کھیر ہفتے میں دو سے چار بار تو ضرور ہی بنائے تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں یہ ہے علیو سیٹس جس کو حلیو سیٹس بھی کہا جاتا ہے یہ ریڈ کلر کے چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں یہ علیو سیٹس آپ کو کوئی بھی کرانا شوپ پہ آسانی سے مل جائیں گے اور اگر نہیں ملے تو آپ ان کو آن لائن بھی مانگا سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایک چمچ علیو سیٹس کو ایک گھنٹہ پہلے ہی بھیگا کر رکھ دیا تھا اور یہاں پر میں نے آدھا لیٹر دودھ لیا ہے جس کی ملائی میں نے اوپر سے نکال لی ہے اور اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جتنے بھی انگریڈنز ہم اس خیر کے اندر ڈالیں گے وہ سبھی فائدہ بند ہیں اور سردی کے موسم میں وہ بہت ہی زیادہ فائدہ کرتے ہیں یہاں پر میں نے 3 سے 4 الائچی لی ہے جس کو میں نے کرش کر لیا ہے اب ہم اس کا بارک پاوڈر کر لیں گے 3 سے 4 الائچی تھی اس لئے اس کا پاوڈر گرائنڈر میں نہیں ہو سکتا تھا تو اس طرح سے ہم اس کو بارک پاوڈر کر لیں گے یہاں ہم نے دودھ اوبلنے کے لیے رکھا ہے اس میں ایک چوتھائی چمچ ہم الائچی پاوڈر ایڈ کر دیں گے اور دودھ ہمیں سلو گیس پر ہی پکنے دینا ہے یہ جو کووڈر کا ٹائم چل رہا ہے اس میں تو یہ خیر بہت فائدہ مند ہے یہ ہماری ایمیریٹی کو بوسٹ کرتی ہے اور نیو مدر کے لیے بھی یہ خیر بہت فائدہ مند ہے تو چلیے یہ کچھ انگریڈینٹس ہیں یہاں پر میں نے ایک کٹوری مکھانے لیے ہیں آپ اس سے کم یا زیادہ لے سکتے ہیں مکھانے کی بھی بھرپور فائدے ہوتے ہیں مکھانے میں بھرپور کیلشم رہتا ہے یہ ایک چمچ ہم نے یہاں پر جنجر پاوڈر لیا ہے ایک چوتھائی چمچ ہم دال چینج اور جائفل کا پاوڈر لے لیں گے یہ کچھ ڈرائی فروٹس ہم نے لیے ہیں یہاں پر ہم نے دس سے پندرہ کاجو لیے ہیں دس سے پندرہ بادام لیے ہیں اور تھوڑے سے اکروٹ کے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز لیے ہیں چھے سے ساتھ ہم نے یہاں پر ڈیٹ لیے ہیں ایسا ملکل نہیں ہے کہ یہ سب ڈرائی فروٹس رہیں گے تو ہی یہ کھیر اچھی بنے گی آپ کے پاس جو ایمیلیبل ہے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر فرائی فان رکھیں گے اور سارے ڈرائی فروٹس کو ہم روسٹ کریں گے آپ چاہے تو یہیں ڈرائی روسٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر گھیر کا یوز کر رہی ہوں کیونکہ گھیر ایڈ کرنے سے گھیر کا ٹیسٹ دھگنا ہو جائے گا تو پہلے ہم مکھانے کو ایک چمچ گھیر میں اچھے سے روسٹ کر لیں گے گیس کا فلیم ہمیں ایک دم سلو رکھنا ہے مکھانا ہمارے شریر کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور آپ چاہے تو اس کو ایسے ہی ڈرائی روسٹ یا پھر گھیر میں اس طرح سے روسٹ کر کے کھا سکتے ہیں اگر آپ اس کی کھیر بڑا کر کھائیں گے تو بھی اچھا ہے ورہا آپ اس کو لبک مرچ ڈال کر بھی کھا سکتے ہیں یا پھر بیگی بسالہ بھی ڈال کر اسے کھا سکتے ہیں مکھانے دیکھی کتنے اچھے سے روسٹ ہو چکے ہیں اور باقی کے ڈرائی فروٹس بھی ہم اسی طرح سے روسٹ کریں گے اور بہت ہی ٹیسٹی کھیر بنیں گی بڑے بچے سبھی کو آپ اس کھیر کو کھلا سکتے ہیں سردیوں کا موسم ہے کووڈ کا ٹائم ہے ضرور ہی اس کھیر کو بنا کر کھائیے اور کھلائیے اور یہ ڈرائی فروٹس ڈاوست ہو گئے اپنے ان کو نکال لیا ہے ہم پھر سے پرائی فر رکھیں گے اور اب ہم اس میں ڈاریل کا پاوڈر ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ چاہے تو اس میں سابت ڈاریل بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس پاوڈر ایویلیبل تھا تو میں نے یہی ایڈ کر دیا اور اب ہم اسے بھی روسٹ کر لیں گے اس میں میں یہاں پر ایڈ کروں گے اور اسے ہم گولڈن کلر کا ہونے تک ہلکا ہلکا اس کو ہم روسٹ کر لیں گے یاد رہے ناریل بھی بہت جلدی سے جل جاتا ہے اس لئے گیس کا فلیم سلو رکھیں اور اس کو چلاتے رہیں اور یہ دیکھیں کتنا پیارا اس کا کلر آیا ہے اور اس کی خوشبوئی پہ بہت اچھی آ رہی ہے تو اس طرح سے ہمیں اس کو روسٹ کر لینا ہے اور اس کو بھی ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے گیس کا فلیم ہم نے آف کر دیا ہے اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیئے تھڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں ڈرائی پروٹس connڈے ہو چکے ہیں پہلے ہم اس کا پاوڈر بنا لیں گے اور یہ جو ڈیٹس ہے اس کو بھی ابھی آپ کو بتائیں گے تو پہلے ہم ڈرائی پروٹس کا پاوڈر بنا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ڈرائی پروٹس کا ہم نے پاوڈر بنال لیا ہے اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اب ہم ناریل کا پاوڈر بنائیں گے ویسے تو ناریل کا پاوڈر ہے لیکن ہمیں اس کو اور بارک کر لینا ہے اب اسی طرح سے ہم ناریل کا بھی پاوڈر گرائنڈ کر لیں گے یاد رہے ہمیں اس میں پانی اینڈ نہیں کرنا ہے ہمیں اسے سوکھا ہی گرائنڈ کرنا ہے تو ناریل کا بھی پاوڈر کو ہم نے اچھا پاوڈر بنا لیا ہے اب ہم نے یہاں پر ایک ڈش لیا ہے اس کے اندر ہم یہ پاوڈر ایڈ کر دیں گے اب یہ جو ہم نے ڈرائی فروٹس کا پاوڈر بنا لیا ہے وہ اور ناریل کا پاوڈر ہم ساتھ میں مکس کر لیں گے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یہ پاوڈر الگ الگی ہمیں اس کا پاوڈر بنانا ہے اگر آپ کو اس کو بلکل بارک پاوڈر نہیں بنانا ہے تو آپ اس کو ایک ساتھ ہی گرائنڈ کر سکتے ہیں اب ہم نے یہ جو پاوڈر بنایا ہے اس میں سے ہمیں جتنا ڈش کے لیے لگے گا اتنا ہم لیں گے باقی کا ہم کوئی بھی ڈبے کے اندر رکھ کر پریس کے اندر رکھ سکتے ہیں یہ پندرہ سے بیس دن تک خراب نہیں ہوگا اور جب آپ کا دل کریں تو آپ یہ پاوڈر کر کے خیر بنا کر کھا سکتے ہیں شلیے اس ڈیٹس میں سے سیٹس لکال لیتے ہیں اگر آپ کے پاس سیٹس والیڈیٹ نہیں ہے تو وہ اور بھی اچھا ہے آپ اس کو ایزلی کٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں سیٹس ہے تو پہلے ہم اس کو ریموو کر دیں گے اور اب ہم اس کے باریک باریک پیس کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز ہمیں اس کے کر لینے ہیں اور سبھی چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں دھوڑ بھی دیکھیں اچھی سے اوبل گیا ہے تو چلیے اب اس میں کیا کی چیزیں ڈال نہیں ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تو پہلے ہم اس میں ڈالچین اور جائفل کا پاوڈر ایڈ کر دیں گے اس پاوڈر کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم نے جو ڈرائی فروٹس کا پاوڈر بنایا تھا اس میں سے ہم نے آدھا گھٹوری پاوڈر لے لیا ہے وہ ہم اس میں ڈ کریں گے سارا پاوڈر ہمیں نہیں ڈالنا ہے اور یہ جو ڈیٹس ہے یہ بھی ہم اس میں ڈ کر دیں گے نیو مدر کو بھی آپ یہ کھیر بنا کر کھلا سکتے ہیں کیونکہ الیو سیرز تو گرم ہی رہتے ہیں گیس کا فلیم سلو ہی رکھیں گے اور اس دورت کو اچھے سے ہم اوبلنے دیں گے ڈیٹس بھی اس میں اچھے سے پک جائیں گے اور یہ دور پکتے پکتے بھی گاڑا ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر الیف سیرز کو ایڈ کریں گے اس کو ہمیں زیادہ پکانا نہیں ہے کیونکہ ہم نے پہلے سے ہی اس کو ایک گھٹے پہلے بھیگنے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر ہے اور کتنی اچھی سے کھیر بن کر تیار ہے یہ تو ہے نا مزے دار آج کی یہ کھیر اور یہ دیکھیں اس طرح کے ڈبے میں ہم نے اس کو پاوڈر کو بھر کے رکھ دیا ہے اب ہم اسے فریز میں رکھ دیں گے تاکہ یہ خرام نہیں ہوگا اور اب ہم اس میں جنجر پاوڈر اڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے طرح سے مکس کر ہونے دیں گے بس اس کو چلاتے رہے گے پاوڈر ہم نے اس لیے بنا کر رکھا ہے کہ اس ٹھوٹی ٹھن میں جب دل ہو تب ہم اس کھیر کو بنا کر خوا سکتے ہیں اور کھیر بنانے میں جاندہ ٹائم بھی نہیں لگے گا تو چلیے پھر گیس کا فلیم اوف کر دیتے ہیں اور گرمہ گرم کھیر سرپ کر لیتے ہیں پاوڈر اس کھیر کے اندر شکر یا گھڑ کا ایڈ نہیں کیا ہے اگر آپ کو میٹھا پسند ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا گھڑ کا یوز کر سکتے ہیں تھوڑے سی ڈرائی فروٹس تھے جن کو میں نے باریک شاپ کر لیا تھا وہ بھی میں اس میں تھوڑا تھوڑا اوپر سے گارنیشن کے لیے ایڈ کروں گی اگر آپ نہیں چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ایسے ہی کھیر کھا سکتے ہیں فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی پلیز ہمیں کمنٹ بوکس میں لکھ کے ضرور بھیجیے اور اگر آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے ہم آپ کے لیے نئی نئی ریسیپی ہمیشہ لاتے رہیں گے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ریسیپی کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو ملتے ہیں پھر ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائے بائے تھانکس پور ووچنگ